بائی دی نیم آف اللہ دی موسٹ بینیفیسنٹ دی موسٹ مرسفل میڈیل ویورز کیسے ہیں آپ آج کچھ ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پیسی وائس آف پریزن پرفیکٹ ٹینس پریزن پرفیکٹ ٹینس کی ہم نے پہچان پڑی تھی اردو فکرات کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں وغیرہ یا یہ علیہ جا چھوٹی اور بڑی یہ وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں مثال کے طور پر میں کھانا کھانا کھا چکا ہوں اسلم سبق یاد کر چکا ہے بچے شور کر چکے ہیں یا دوسری سائٹ پر دیکھیں تو انہوں نے شور کر لیا ہے وہ کھانا کھا چکے ہیں یا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے تو ایسے جتنے بھی فکرات ہیں اس کو ہم پریزن پرفیکٹ ٹینس میں ڈیل کریں گے بیسیکلی کسی کام کا کرنا یا ہونا اگر وہ موجودہ زمانے میں مکمل ہو جائے پریزن پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو ہم ساتھ سے پہلے سبجیکٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ہیز ہے یا پھر ہیو آئی وی دے یو یا جمع کے جتنے بھی نیمز ہیں سب ساتھ ہم ہیو کا ورڈ یوز کریں گے اور ہی شی ایٹ یا سنگلر نیم کے ساتھ ہم ہیز کا لفظ یوز کریں گے اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کریں گے اور لاسٹ پر اوبچیکٹ لگائیں گے ایکزمپل ہے میرے پاس علی کھانا کھا چکا ہے علی ہیز ایٹن فوڈ لیکن جب ہم اس کا پیسی وائس بنائیں گے اور پیسی وائس کا ہم نے کہا تھا کہ اس میں فیل پر فائل واقع ہوتا ہے مثال کہ تو علی سے کھانا کھایا جا چکا ہے تو ہم اس کا سٹرکچر کیسے کریں گے جناب کہ جو ہمارے پاس ایکٹی وائس ہے اس کا جو اوبجیکٹ ہے اس کو پیسی وائس کے سٹارٹ میں لے آئیں گے فوڈ اس کا ہلپ گنا چونکہ ہیز ہے ہمارے پاس بھی ہیز ہے لیکن اس میں ہم ساتھ بین کا ایڈیشن کریں گے اب یہ بنجے کا فوڈ ہیز بین ورک کی تھرڈ فارم جیوز کریں گے ہم نے پہلے بھی رولمنٹ ڈسکس کیا ہے کہ پیسے بیسے ہمیشہ ورک کی تھرڈ فارم جیوز ہوتی ہے اور لاشٹ پہ جو ایکٹی وائس کا سبجیکٹ ہے اس کو لکھیں گے لیکن اس سے پہلے بائے کا اضافہ کریں گے تو یہ فکرہ بنجے کے مرے پاس فوڈ ہیز بین ایٹن بائی ایک اور ایزمپل دیکھتے ہیں میں اپنا کام کر چکا ہوں یا میں نے اپنا کام کر لیا ہے اگر اس کو نیگٹیو کرنا ہے وہ کوئی پرندہ نہیں پکڑ چکا ہے یا اس نے کوئی پرندہ نہیں پکڑا ہے اینی برڈ ہیز ناٹ بین کارٹ بائی ہیم ہیز کے پاس ناٹ لگائیں گے اور اس کے پاس بین لگائیں گے ورک کی تھرڈ فارم اور لاشٹ پہ اوبچیکٹ اور یہ ہی کا اوبچیکٹیو کیس آئے گا یہاں پہ اور جب ہم اس کا انٹرکٹیو کریں گے فکرہ ہمارے پاس ہیز ہی کارٹ اینی برڈ کیا اس نے کوئی پرندہ پکڑ لیا ہے یا اس نے کوئی پرندہ پکڑ چکا ہے تو جب ہم اس کا پیس سوائس کریں گے تو جو ہیلپنگ ورپ ہمارے پاس ہیز ہے اس کو فکرہ کے سٹارٹ میں لیں گے ہیز اینی برڈ بین کارٹ بائی ہیم تو سب کا ایک ہی میتھڈ ہے لیکن یہاں پر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو پریزنٹ پرفیکٹنس ہے اس کا پیسے وائس بناتا ہے ہم نے بین کا اضافہ کرنا ہے باقی سارے کے سارا رول سیم رہے گا کہ ایکٹس وائس کے اوبچیکٹ کو پیسے وائس کے سٹارٹ میں لیں گے اور جو پیسے وائس کا ایکٹیو وائس کا سبجیکٹ ہے اس کو پیسے وائس کے لاشٹ پر لکھیں گے اور اس سے پہلے بائی کا لحظر گائیں گے اور یہاں پر چونکہ پریزنٹ پرفیکٹنس میں مربوس ہیلپنگ ورپ ہیز ہے اور یہاں پر ہم ہیز بین کر دیں گے اور ورپ کی تھرڈ فارم جیوز کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہیو ایس ٹے اللہ حافظ